السلام علیکم ناظرین عمران خان نے جو فلاح کا کام کیا موجودہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو نہ سیلیکٹ ہو کے آئی ہے بلکہ الیکٹ ہوئی ہے اور وہ بھی کیر ٹیکر کے طور پر آئی ہے لیکن وہ آ کر عمران خان کا جو فلاحی منصوبہ تھا جو ہر چھوٹے سے چھوٹے گھر کے لیے اور میڈل کلاس فیملی کے لیے بہت زبردستہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا وہ لوگ جو ایک ٹائم کا روخانہ نہیں کھا سکتے تھے وہ صحت کے لیے وہ ہوسپیٹل جا سکتے تھے اچھے سے اچھے ہوسپیٹل میں جا کر اپنا علاج کرواتے تھے دل کا جو علاج ہوتا تھا وہ فری آف کورس ہوتا ہے بے شمار وہ علاج کروا سکتے تھے جو عمران خان نے ایک سہت کار دیا تھا لیکن موجودہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو آج کل بڑی ایک مطلب کے جسے کہتے ہیں کہ فاشست حکومت بنی ہوئی ہے اور جو بڑے ہی جو عمران خان کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے انہوں نے آئے ہیں پریس کونفرنس کی ہے وزیر اطلاعات آمیر میر صاحب ڈاکٹر جعوید اکرم جو وزیر سہت ہے آ کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سہت کار ہم ان کو نہیں پروائیڈ کر سکتے جن کا آٹھ ہزار سے اوپر بل آئے گا اب آٹھ ہزار بل تو ایک پنکھے کا آجاتا جتنی بجلی مہنگی کی ہے اب بھی تو بجلی مہنگی کی ہے پتہ نہیں کتنے روپیل یونٹ اور اوپر سے آ کے اب یہ کہہ دیا کہ جس کا آٹھ ہزار بل آئے گا اس کو ہم سہت کار نہیں دے سکتے اب میڈل کلاس لوگ کیا کریں گے اور غریب لوگ تو مط آٹھ ہزار بل اب ہر گھر کا انہیں پتہ آٹھ ہزار بل آئے گا ایک طریقے سے یہ منصوبہ بند اس منصوبے کو بند کر کے ایک پلاننگ سے بند کیا جا رہا ہے کہ آستہ آستہ اس کو مزید کلوز کیا جائے اور پھر جب لوگوں کے کام پہلے بھی نہیں ہو رہا بعد میں بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کہیں گے کیا اس پر بات کریں گے اس لیے انہوں نے بڑے طریقے سے ایک بریق باردار ڈالی ہے کہ آٹھ ہزار جن کا بل آئے گا وہ بھائی اس کا کیا کہتے ہیں کہ وہ اس صحت کار� اپنی میڈیسن لے سکتا نہیں اپنا علاج کروا سکتا اور ایک اور چھوٹی واردات کیا ڈالی وہ واردات یہ ڈالی ہے کہ جو بیرون ملک اگر سفر کر لے گا اس کو بھی یہ صحت کارڈ نہیں ملے گا اب ان سے بندہ پوچھے جو بچارے سعودی عرب دبائی اور ان ملکوں میں کمائی کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر کو تھوڑا سا سٹیبل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی وہ بھی صحت کارڈ کو یوز نہیں کر سکتے یہ مطلب کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ صرف ایک عمران خان کا جو ایک منصوبہ تھا جو فلاہی کام تھا اور تقریبا ہر گھر میں یہ موجود تھا اور تمام لوگوں کے پاس موجود تھا میرے قریب بھی کافی اس طرح کے دوست ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا ہے جو اس سے مستفید ہوئے ہیں لیکن اب وہ بڑے زیادہ اس چیز پر پریشان ہے کہ یار اگر عمران خان نے تو یہ دیا تھا اگر کل کو ہمیں ہمارے گھر پر کوئی ہمارا ماں باپ یا کوئی بیمار ہو جائے تو ہم تو دوائی نہیں چھوڑے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یقین میں نے اتنی تنقید کر رہے تھے موجودہ گورنمنٹ اب اس کو گورنمنٹ تو نہیں کہیں گے نا دن ان کے مطلب کہ جو پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ کیر ٹیکر ان کا کام الیکشن کروانا ہے لیکن یہ آ کر پلیننگیں کر رہے ہیں بڑی بڑی پلیننگیں کر رہے ہیں اب یہ جن کے سر پر آئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے سر پر ہی یہ گورنمنٹ مزید چلاتے رہیں گے کوئی عوام کی وو کی احسیت نہیں ہے جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا جو ایک عوام کا مینی ڈیٹ ہوتا ہے وہ چورا لیے گیا عوام سے تقریباً چھے ماہ کے قریب ہونے والے ہیں لیکن الیکشن کا کوئی نام نہیں حالانکہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے اب تک تو پنجاب میں جو ایک قانون کہتا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق لیکن یہ تو اب اب جو موجودہ چیم منسٹر پنجاب کا موسی نقوی صاحب وہ تو اپنے جو نام کے ساتھ ایڈز دیتے ہیں ان ایڈز میں کیر ٹیکر انہیں لکھواتے کہ وہ نگران وزیراعالہ نہیں لکھواتے آج کل آج کل وہ ڈریکٹ وزیراعالہ بنے ہوئے ہیں اور وزیراعالہ والے فیصلے کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایک مطلب کہ ڈیموکریسی پر تماشا ہے جو ایک عام عوام کو باندھا ہوا ہے اور نہ ان کو مینی ڈیٹ نہ الیکشن دے رہے ہیں حالانکہ جو الیکشن ہونے چاہیے تھے وہ کروانے کے لیے کیر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اور یہی کچھ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے جو وفاق میں ہیں اب حکومت شہباز شریف کی جائے گی یا نہیں جائے گی کیر ٹیکر آئیں گے کون آئیں گے اس پر اگلی ویڈیو میں خبر دوں گا کہ اگلا وزیر آزم کیر ٹیکر کون ہوگا اور وہ کن کی پسند کا ہوگا اور ان میں نام کس کس کے ہیں اور سب سے سٹرونگ نام کس کا ہے یہ خبر دیکھنے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ